سامین ناظرین اسلام علیکم اداب انفیکشن کنٹرول سوسائیٹی کے سہر ڈاٹ نیٹ چینل سے آپ کا مزمان ڈاکٹر حسن نواب آپ سے مخاطب ہے ہارٹ اٹیک سے بچنے کے بارے میں آپ کے سامنے مزامین پیش کیے جا رہے ہیں ہماری کوشش یہ ہے کہ آسان زبان میں سادہ زبان میں بہت سمپل طریقے سے آپ کو سمجھائیں کہ کس طرح آپ جنہ ہارٹ اٹیک سے بچ سکتے ہیں اور اپنے دل کی حفاظت کر سکتے ہیں جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ بلڈ پیشر کے بعد جو ہے جو مسئلہ آتا ہے وہ بلڈ شگر کا مسئلہ آتا ہے جن کو ہائی بلڈ شگر ہے یعنی کہ شگر زیادہ رہتی ہے گلوکوس لیویل زیادہ رہتا ہے خون کے اندر ان کے بلاکیج بننے کے امکانات بہت زیادہ ہو جاتے ہیں اس کے بعد سموکنگ سگریٹ بیڑی گھٹکا یہ بہت خطرناک ہوتا ہے دل کے لیے تو یہ چیزیں سب سے زیادہ خطرناک ہوتی ہیں تمباکو بہت خطرناک ہوتا ہے یہ کیا کام کرتا ہے میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں ایک سرفیس ہے یعنی ایک سادی سی سطح ہے ایک جگہ ہے اس پر میں نے دھول ڈال دی یعنی کہ ڈسٹ وغیر ڈال دی اور میں نے پھوک ماری اس کو اڑانے کی کوشش کی پھوک مارتے ہی ساری دھول اڑ گئی یعنی کہ وہ جو ڈسٹ ہے وہ اڑ گئی پھر اس سرفیس پر میں نے گوند لگائی یعنی کہ چپکانے والی چیز لگائی کوئی بھی سٹکنگ کوئی بھی چپکانے والی چیز اس کے اوپر سرفیس پر لگائی اور اس پر دھول ڈال دی اب کیا ہوگا دھول جم جائے گی یہی کام سموکنگ کرتی ہے جو لوگ سموکنگ کرتے ہیں ان کی خون کی نالی اندر سے ایسے ہی ہو جاتی ہے اور اس میں کولیسٹرول جا جا کر جم جاتا ہے سموکنگ بہت خراب چیز ہے ایک مجھے گھٹکا کھانے والے مل گیا آج کل گھٹکے کی بڑی مانگ ہے وہ کہتا ہے ڈاکٹر صاحب آپ بلکل ٹھیک بات بولتے ہیں گھٹکا اتنا زیادہ نہیں کھانا چاہیے میں نے کہا آپ تو کھاتے ہیں کہنے لگا نہیں میں تو موہ میں رکھ کر تھوک دیتا ہوں میں نے کہا کل سے جیب میں رکھ کر گرائے کرو کہنے لگے پھر مزا نہیں آئے گا یاد رکھئے یہ گھٹکا موہ میں بھی جسم موہ سے ہی جسم میں جذب ہو جاتا ہے جیسے ہی آپ نے موہ میں رکھا تو اس کے اندر جو بھی خطرناک چیزیں ہیں جو کیمیکلز ہیں جو بھی مظہر صحت اشیاں ہیں وہ موہ کی جھلی سے ہی جذب ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور فوری طور پر فوری طور پر جو اس میں تمباکو کے اثرات ہیں جو ٹوبیکو کے پارٹیکلز ہیں اس میں سے جو بھی کیمیکلز ہیں وہ موہ کے ذریعے ہی جذب ہونا شروع ہو جاتے ہیں اگر کھا لیا جائے تو وہ سارے کی ساری جذب ہو جائیں گے سارے جا کے جسم میں میدے کے ذریعے جذب ہوں گے آنتوں کے ذریعے جذب ہوں گے تو اس لیے گھٹکا کھانا بھی اتنا ہی خطرناک ہے اور اس کو موہ میں رکھنا بھی اتنا ہی خطرناک ہے جتنا کھانا تو اس لیے ضروری ہے کہ سموکنگ بڑی گھٹکا اور پان اس قسم کی اشیاء کو ضرورت نہیں ہے کھانے کی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے بجائے اس کے کے سوائے اس کے بیماریاں پیدا کرتی ہیں پان کھانے سے چھالیا کھانے سے گھٹکا کھانے سے موہ کا کینسر بھی ڈیولپ ہوتا ہے دل کے بیماریاں بھی ڈیولپ ہوتی ہیں اور اس میں اچھا خاصا پیسہ بھی خرچ ہوتا ہے تو یہ پیسہ آپ بچائیے اپنے بچوں کی تعلیم پر اپنی صحت پر اپنے فیملی کے صحت کے اوپر اپنے بچوں کی بہتر زندگی کے لیے اس کو استعمال کریں نہ کہ اس کو اپنی صحت خراب کرنے کے لیے استعمال کریں